علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں کیسی خبیث بولی ہے اور کیسی خبیث بدعا ہے جو اللہ کے صالحین بندوں کے خلاف کی جا رہی ہے اور ان کو عذیت پہنچائی جا رہی ہے اس اللہ کے بندے کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ حدیث پاک میں ہے جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھے عذیت پہنچائی یہ تو عام مومن کے بارے میں ہے پھر اس مومن کا کیا کہنا جن سے مسلسل دن و سنیت کا فروغ ہو رہا ہو اس بے لگام بندے خدا نے اپنی جہالت کو اس وقت اور ہی زیادہ عشقارہ کر دیا کہ حضرت حاجی امران اتاری نے ایک جنازہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ عام مسلمانوں نے جنتی کہا دیا تو جنتی ہو گئے تو اس کو انہوں نے یعنی جن کی وہ ایڈیو ہے انہوں نے حضرت امیر اہل سنت کا قول قرار دے دیا حالانکہ انہوں نے اس حدیث کی طرف یعنی حضرت حاجی امران اتاری نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے جس میں ہے کہ مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ کی تعریف کی تھی صاحب اکرام نے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا بھجبت یعنی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی پھر اس حدیث کی روشنی میں اتاری صاحب نے کہا کہ جن کو یعنی امیر اہل سنت کو لاکھوں مسلمان ولی جانتے ہو بھلا ان کی ولایت میں کیا شک ہو سکتا ہے وہ کیسے ولی نہیں ہوں گے اس میں قید بندہ خدا کو لبے کیا اتار سن کر بھی بہت زیادہ درد اٹھتا ہے حالانکہ شران اس میں کوئی قبات بھی تو نہیں ہے مگر اس کیا کہوں میں لفظ میرا تھوڑا تلخ ہوتا جا رہا ہے جاہل مطلق کو لگتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہو گیا اور اتنی شد و مت کے ساتھ اس بات کی وہ مخالفت کر رہا ہے یہ کہتا ہے کہ دعوت اسلامی مسئلہ کے آلہ حضرت کا دعی نہیں میں کہتا ہوں اگر تم لوگوں نے اپنے گھر سے کوئی الگ مسئلہ کے آلہ حضرت بنا لیا ہے تب تو اس مانا کر ٹھیک ہے دعوت اسلامی اس مسئلہ کی دعی نہیں ہے اور اگر مسئلہ کے آلہ حضرت اسی مسئلہ کا نام ہے جو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ما انا علیہ و اصحابی کا مستق ہے تو ماضی قریب میں اور ابھی بھی دعوت اسلامی سے بڑھ کر کوئی اس مسئلہ کا دعی مجھے نظر نہیں آتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں تین دن میں شاید ہی اچھے گھنٹا سویا ہوں اور مجھ پر نید کا غلبہ ہو رہا تھا میں کہتا ہوں نید میں رہ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ پہلے امیر اہل سنت کی بغاوت سے توبہ کر لیجے پھر محبت کے پانی سے وضو کر لیجے تو شاید اتنی بھکی بھکی باتیں آپ نہیں کریں گے دوسری باعث میں بھی بہت حفوات و خرافات کی ترقیب ہے ضرورت محسوس ہوئی تو سب کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ فی الحال اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ شخص بھی علم شریعت سے بلکل کورا نظر آتا ہے ورنہ موئے مبارک پہ اعتراض نہیں کرتا اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ عرب سے آیا ہوا لفظ نہیں بلکہ لفظ عجمی ہے کسی کے بھی بال کو موئے بولا جاتا ہے اور معظم ہستیوں کے بال کو مبارک موئے کی صفت لگا کر اس کو مصوف کر دیتے ہیں یعنی موئے مبارک اس میں کونسی شریک کا بہت آگئی بلا وجہ کی بات کرتا ہے اور بتنگڑ بناتا ہے پھر یہ بار بار امیر اہل سنت کو غیر عالم شخص کہتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ہی غیر عالم ہے اس کی اس بولی سے پتہ سلتا ہے کہ یہ خود ہی غیر عالم ہے کیونکہ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت نے عالم کے لیے مدرسہ جانے اور سبقا سبقا پڑھنے اور دستار عالمیت اور فضیلت بدھوانے کی ضرورت نہیں محسوس کی ہے اور یہ ضرورت محسوس کرتا ہے مدرسہ جانے کی وہاں کہ اللہ حضرت سے بھی اپنے آپ کو آگے محسوس کر رہے ہیں انہوں نے سرکار اعلی حضرت نے فرمایا ہے کہ عالم کے لیے علم چاہیے سند کوئی چیز نہیں مدرسہ جانا ضروری نہیں البحر رائق میں علم دین کی تعریف اس طرح کی گئی ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہا یعنی انسان کو اتنی معرفت ہو جائے کہ کس کام میں اس کا نفع ہے اور کس کام میں اس کا نقصان خود یہ صاحب اقرار کرتے ہیں کہ فرائض و واجبات کو وہ خوب اچھی طرح جان گئے ہیں یعنی امیر اہل سنت حضرت علیہ سطار قادری کو فرائض و واجبات کا خوب جاننے والا بھی مان رہا ہے اور غیر عالم بھی کہہ رہا ہے بری اقل و دانش ببایت گریست پھر یہ کہتا ہے کہ سارے بزرگوں کو چھوڑ کر صرف اپنے پیر کو فلو کرتا ہے یعنی دعوت اسلامی کے بارے میں لو کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہی کام تو سارے اہل سنت کر رہے ہیں کسی پر آپ کو اعتراض نہیں سمجھ میں آیا صرف دعوت اسلامی پر کبھی ہمارے اسٹیج پر فیضان امام آزم فیضان محدث آزم فیضان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیضان شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فیضان خواجہ غریب نواز فیضان محبوب الہی فیضان محر علی شاہ فیضان بخت ارکاکی اور فیضان غوث آزم اور فیضان شہید آزم وغیرہ کا نعرہ ہم نے نہیں لگتے دیکھا کبھی کبھار لگ جاتا ہوگا ہو سکتا ہے لیکن کسرت کے ساتھ آپ دیکھو تو نعرے کو بھی ہم لوگوں نے محدود کر رکھا ہے ایک دو شخصیتوں میں ان حضرات کا نام تو نہیں آتا تو جس جرم کی نسبت آپ امیر اہل سنت کے مریدوں کی طرف کر رہے ہو وہی جرم تو آپ لوگ بھی کرتے ہو غیر کی آنکھوں کا ترکا تجھ کو آتا ہے نظر دیکھ ظالم اپنے آنکھوں کی ذرا شہتیر بھی ابھی میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے انشاءاللہ اگر کوئی چاہیں تو میں چاہوں گا کہ براہ راست وہ مجھ سے اس لسلے میں باتیں کریں اور دلائل کے ساتھ شواہد کے ساتھ عدب کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ والعزیز میں مکمل طور پرن سے بات کرنے کو تیار ہوں اور نمبر بھی آپ نوٹ کریں میں جس نمبر سے رابطے میں آوں گا انٹھانوے زیرو آٹھالیس بتیس چار اٹھاسی انٹھانوے زیرو آٹھاتا ایک نمبر اور بھی دیتا ہوں انٹھانوے زیرو آٹھاتار زیرو بائیس پچھتار دو نمبر میں نے دیا جس نمبر بھی چاہیں رابطہ کر کے براہ راست مجھ سے بات کر سکتے ہیں مگر عدب کے دائرے میں رہ کر مدینہ